موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں لوگوں میں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو مسلمان ہو یا نہ ہو کھلے مشرک کھلے کافر کھلے دہریے کھلے عیسائی کھلے یہودی کسی قوم و مذہب سے ہو تو فوراں لوگ مسلمان جو ہے خاص طور پر اپنے سٹیٹس کے اوپر یہ ان کے بارے میں کچھ جملے لکھ کر رائی پی لکھ دے تھے ریسٹ ان پیس ریسٹ ان پیس دعائیہ کلمات ہیں اس کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی میں اللہ تعالی تمہیں سکون عطا فرمائے ایک انسان جو کافر تھا مشرک تھا اس کے لیے اس طرح کے دعائی یا کلمات کہنا قرآن کی روح سے جائز ہے آئیے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 113 آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ آپ کیجئے مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مَصْحَابُ الْجَحِيمِ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو تو بہرحال قرآن کریم کی یہ آیاء مبارکہ اپنے سیاق و سباق اپنے ترجمے میں بڑی واضح ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں